جب کوئی شخص ان سوالوں کا جواب دے دے گا میں اللہ کو رب مانتا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول مانتا تھا حدیث میں آتا ہے کہ جب وہ پوچھیں گے کہ وہ شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے تیری کیا رائے ہے تو وہ شخص کیا کہے گا اللہ کے سچے رسول تھے لوگوں کو ہدایت اور اللہ کی پہچان دینے کیلئے بھیجے گئے تھے تو فرشتے ان سے پوچھیں گے کہ تجھے اس بات کی پہچان کہاں سے ہوئی تو مقالمی آتا ہے کہ وہ صاحبِ قبر ان فرشتوں کو بتائے گا میرے پاس اللہ کی ایک کتاب تھی میں نے اس کو پڑھا تھا اور اس حقیقت کو جاننا تھا نجات کا ذریعہ نجات کا ذریعہ اللہ کی بندگی ہے اتباعِ سنت ہے قرآن اور کتاب کا مطالعہ ہے اور دینِ اسلام کو بنانا ہے جو یہ پڑھ کے یہ جواب دینے میں کامیاب ہو جائے گا اس کے لئے آسمان سے ندہ آئے گی حدیث بتاتی ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ ان کی روایت سے حدیث بتاتی ہے آسمان سے ندہ آئے گی یہ کامیاب ہو گیا اس کو جنت کے لباسوں میں سے لباس دے دو اس کو جنت کے بچھونوں میں سے بچھونہ دے دو اور اس کے قبر میں جنت کی طرف ایک کھڑکی کھول دو اور پھر حدیث بتاتی ہے کہ پھر اس شخص کو اس کی قبر میں جہنم کی طرف ایک سوراہ کر کے اس کو جہنم دکھائی جائے گی اور وہ اتنی سخت ہوگی کہ اس کا ایک حصہ دوسرے حصے کو کھا رہا ہوگا اور فرشتے اس سوراہ سے جہنم دکھائی جائے گی جس کا ایک حصہ دوسرے حصے کو کھا رہے یہ مشاہدہ کراتے ہوئے فرشتے اس کو کہیں گے یہ وہ جگہ ہے جس سے اللہ نے تجھے تیرے عمال کی وجہ سے بچا لیا کہ نہیں اگر تو عمل نہ کرتا تو اس جہنم اگرائے جانے والا تھا یہ وہ جگہ ہے جس سے اللہ نے تجھے تیرے عمال کی وجہ سے بچا لیا پھر اسی حدیث میں آتا ہے کہ پھر اللہ کی حکم سے پھر ایک اور سوراہ کیا جائے گا جنت کی طرف اور پھر اسے جنت کی ناغنکیں جنت کی بہاریں دکھائی جائیں گی اس کا جنت کا محل دکھایا جائے گا اور پھر اسے کہا جائے گا یہ وہ ٹھکانہ ہے جو اللہ نے تجھے تیری عمال کی وجہ سے نواز دیا پھر حدیث میں آتا ہے کہ یہ شخص کہے گا حدیث میں بتاتے ہیں کہ مومن کے اوپر جو سوالوں کے جواب درست دے گا اس پر کوئی گھبرات نہیں ہے کوئی خوف نہیں ہے پھر سبھی کہہ دیا جائے گا یہ تیرا محل ہے پھر وہ خوش ہو جائے گا پہلے تو پریشان نہیں تھا گھبر آیا وہ نہیں تھا اب وہ مسرور ہو جائے گا اب وہ شادہ ہو جائے گا وہ ریلاکس ہو جائے گا اب وہ شادہ فرہاں ہو کے ان سے کہے گا اچھا ذرا مجھے میرے اہل خانہ کو مل کے یہ خبر تو دینے دو ذرا مجھے میرے اہل خانہ کو مل کے یہ خبر تو دینے دو تو فرشتے کہیں کہ نہیں ابھی تم یہیں ٹھہرے رہو ابھی تم یہیں ٹھہرے رہو یہ کیا ہے یہ سونپے جھاننے کی جگہ ہے نا پھر ہمیں حدیث میں آتا ہے کہ یہ فرشتے کہیں گے تو سو جا جیسے ایک نئی بیائی ہوئی دلھن سوتی ہے اور وہ سو جائے گا اور کچھ حدیث سے ہمیں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ سوئے وے کو نا پہ ہم لگتا سوئے وے کو ہر روہ صبح و شام اٹھایا جائے گا بٹھایا جائے گا اور پھر اس کے جنت کا نظارہ دکھا دیا جائے گا وہ دیکھ تیری جنت کا گھر اپنی جنت کا گھر دیکھے گا اور پھر سو جائے گا اللہ سبحانہ تعالی اس دنیا کی زندگی میں نیند کی قربانیاں دینے کی توفیق اتا فرما اللہ وہ اس قبر کے قبر کی پرسکون نیند کی طلب میں اس قبر کی پرسکون نیند کی طلب میں اللہ دنیا کی زندگی میں نیند کی قربانیاں دینے والا بنا اللہ تحجد کے وقت بیدار ہونے کی توفیق اتا فرما اس طلب سے اس تڑپ سے کہ یہاں نیند کی قربانی دیں گے تو ایک وقت ایک مقام ایک ٹھکانہ ایسا آئے گا یہاں جاگیں گے تو وہاں سلایا جائے گا یہاں اٹھیں گے وہاں طبقیاں دے کر سلایا جائے گا یہاں جاگ کے رب کو راضی کریں گے وہاں رب کی رضا کا پروانہ دے کر سکونتہ فرمایا جائے گا اللہ حواللہ اللہ حواللہ اللہ حواللہ اللہ حواللہ اللہ حواللہ اللہ حواللہ